بڑے بڑے فیصلے زلفقار علی بھٹو شہید کا عدالتی قتل اور جنرل فیض حمید اور جنرل کمر جائز باجوا کی پاکستان کی سیاست میں مداخلت کے معاملات یہ دو بڑے خطرناگ معاملات ہیں بڑے سنگین معاملات ہیں اور یہ معاملات اب پاکستان کی عدالت میں لگنے جا رہے ہیں فیصلہ ہو چکا ہوا ہے بارہ دسمبر کو بھٹو شہید کا جو ریفرنس صدارتی ریفرنس ثابت صدر قاسف زرداری نے سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا وہ اور پھر چودہ دسمبر کو جسٹس شوقت عزیز صدیقی صاحب کی پیٹیشن رکھ دی گئی تھی بند کر کے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سابق وزیر آزم ملک کا اور ملک کی ایک بڑی جماعت جو کئی دہائیوں تک ملک کی سب سے بڑی جماعت رہی وہ جماعت جس نے تین آمروں کا مقابلہ کیا اس جماعت کے سربراہ بانی اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اس کا قتل ہو گیا اور اس کے بعد اس کی تین بار اس کی پارٹی کی حکومت آتی ہے مگر اس کے باوجود اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست پر پاکستان کی عدالتی نظام پر اور پاکستان کی جو انتظامی معاملات ہیں اس میں زیادہ حاوی رہی پلٹیکل حکومتوں سے بھی زیادہ اور خاص طور پر جج صاحبان سپریم کورٹ کا کردار تو ماشاءاللہ بڑا دلچسپ بڑا زبردست حرام کن شرمناک بھی حسوسناک بھی سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحبان کا لمبی لائن ہے لمبی بہت لیکن اب یہ جو معاملات ہیں ایک طرح کے چیف جسس رہے ہیں پاکستان میں پچھلے اپنا ایک ڈیٹ دہائی میں افتخار چودری صاحب ساکب نصار صاحب بندیال صاحب تو اس طرح کے چیف جسس صاحبان جو رہے ہیں اب ان کی عدالتوں نے پولٹیکل انجنئرنگ کو پروموٹ کیا سپورٹ کیا بلکہ اس کا حصہ رہے خود بینیفیشری رہے اور جو گھٹو شیف والے معاملے پر میں آتا ہوں وہ پہلے جو معاملہ ہے شوقت عزیز صدیقی صاحب کا ایک جج وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ یہ انتشاف کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے معاملات یا عدالتی معاملات جو تھے اس وقت کے وہ آئی ایس آئی عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اپنی مردی کے بہنچ بنوائے جاتے ہیں پھر وہ پتاتے ہیں کہ کس کس طرح اس وقت کے بی جی سی فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ نواز شریف کا مقدمہ اور مریم نواز کا جو مقدمہ ہے اور کی جو اپیلیں ہیں وہ آپ نے منظور نہیں کرنی اور وہ ہمارے جو محمد ہے دو سال کی وہ دایا ہو جائے گی نواز شریف صاحب کو مریم نواز کی پلٹیکل انجنئرنگ کے تحت سزائیں دی گئی تھی عمران خان صاحب کو عمران خان پروجیکٹ لانچ کرنا تھا فائنل ٹچز دیا جا رہے تھے اس کو کہ اگر نواز شریف صاحب جیل سے باہر ہوں گے مریم نواز جیل سے باہر ہوں گی تو پھر پروجیکٹ عمران خان پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا تو لہذا دونوں کا جیل بھی ہونا ضروری ہے آپ نے جنرل کمر جائے باجوا کا انکشاف سنا ہوگا بلکہ ان چودری نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ جس دن نواز شریف صاحب سزا ملنے کے باوجود جولائی میں انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ جیل جانے کیلئے پاکستان آ رہے تھے ائرپورٹ پر اترے تو عمران خان صاحب بار بار جنرل کمر جائے باجوا کو پیغام پہنچا رہے تھے کہ جن کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے ان کو گرفتار کریں تو باجوا صاحب نے ان کو جوابی پیغام دیا تھا کہ جنب آپ چل کریں آپ اپنے انتخابات پر فوکس کریں لال لے میرے بچے میرے نکے میرے چھوٹے آپ انتخابات پر فوکس کریں نواز شریف کو اندریکھ لیں گے آپ بے فکر ہو جائیں یعنی یہ تک ہوتا رہا پاکستان کی سیاست میں تو وہ اس وقت اپیلیں اور سارے معاملات عدالتوں میں جانے سے ظاہر احصاب عدالتوں کی سزائیں تھی تو وہ ظاہر اسلام آباد ہائی کور اپروپیٹ فورم تھا تو اس کو میریز کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کی گئیں اور پھر جیسے شوقت عزیز صدیقی صاحب نے اس وقت کہیں اور نہیں کسی انٹریو میں نہیں کسی ٹاک شو میں نہیں کسی پریس کانفرنس میں نہیں بطور جج انہوں نے یہ بات بار اسوسییشن سے خطاب کرتے ہوئے کی جو کہ ہوتا ہے جو کہ اپنا بار اور بینچ ایک لازم ملزوم حصہ ہیں اور جج صاحبان کا بار کو خواہ جا کر خطاب کرنا کوئی یعنی کوڈ آف کنڈکٹ کے اگنس نہیں ہے وہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ آئی ایس آئی جو ہے وہ اثر ہنداز ہو رہی ہے عدالتی امور پر بینچز بنوائے جا رہے ہیں اپنی مرضی کے انہیں نام تک لیے تھے اور اب کمال دیکھئے پاکستان کی جوڈیشنی کا کہ بجائے اس کے کہ جسس شکت عزی صدیقی صاحب کے الزامات کے اوپر کوئی کمیشن بنایا جاتا کوئی تحقیقات کروائی جاتی تفتیش کروائی جاتی کہ ایک سٹنگ جج اگر جو بات کہہ رہے ہیں تو اس بات میں ظاہر صداقت ہوگی اگر نہیں بھی ہے تو تحقیقات کروائے ہیں جج صاحب غلط ہے تو سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں معاملہ جائے وہ جو کچھ کر رہے تھے افسران جن کا فیضاباد درنا کیس میں بھی نام ہے جن کے بہت سے اور معاملات تھے تو ان کو بھگرا جاتا ان کے خلافکاروائی ہوتی مگر یہ کرنے کے بجائے جو فریاد کر رہے تھے جج ان جج صاحب آن کو نوکری سے نکال دیا گیا پٹے بھائی پیٹی بھائی آپ نے سنا ہوگا کہ پولیس والا پولیس والے کی سائیڈ لیتا ہے اس کو بچاتا ہے صافی صافی کی سائیڈ لیتا ہے بیروکریٹ بیروکریٹ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ عمرہ بندیال صاحب مزارل اکمر نکری صاحب کو کس طرح بچاتے رہے خاموش پیغام دے دیا ہے تو خاموش پیغام دونے والوں کو اس وقت اپنے وہ جج جو فریاد کر رہے تھے کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کے اوپر آئیے سائی کا کنٹرول ہے اس کو انہوں نے اس وقت کیونکہ پروجیکٹ عمران خان تھا تو اس وقت وہ اس جج کی فریاد سننے کے بعد اس جج کو نکال دیا گیا لیکن وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے انہوں نے جس سے شوکت عزیزی زیگی صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی برطرفی کے خلاف پیٹیشن دائر کی پیٹیشن میں انہوں نے بیان ہلفی دائر کیا بیان ہلفی میں وہی ساری باتیں جو میں کہہ چکا وہ پیچھے ہیں کہ کس سرادل منیج ہو رہا تھا عدالتیں منیج کی جا رہی تھی اس وقت کے لی جیسی فیض امید گھر آئے انہوں نے کہا کہ میں یہ دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے یہ زمان تے لی اور اگر آپ نے اپیر منظور کر لی تو وہ سرد خانے میں وہ پڑھی گئی تھی مٹی کی تہرے جم گئی وہ نہیں سنی جا رہی تھی وہ بیچارے درخواست پر درخواست ڈالتے رہے گی جی میری پیٹیشن سنے نہیں سنی گئی جسٹس کاضی فائزہ صاحب کے آنے کے بعد کم از کم یہ ہوا ہے عدالت میں کوئی بہت مرا انقلاب نہیں آ گیا مگر کم از کم یہ ہوا ہے کہ مشرف کی کوئی سزای بہت جو دی تھی سپیشل کورٹ نے اس کے اقلاب جو اپیل پڑھی ہوئی تھی وہ تقریباً سات اٹھ سال سے اس کو کوئی نہیں سن رہا تھا وہ لگی وجہ ہے مشرف کوئی تو انصاف چاہیے نا مثلا وہ ڈکٹیٹر تھے انہوں نے آئین کی خلاف آئین ٹوڑا جو کچھ کیا لیکن اگر ان کو سزا غلط دی گئی ہے تو ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے تھا تو وہ بھی داخلے دفتر کر دی گئی سائیڈ پہ پہن دو ادھر ادھر کر دو سننو کیا ہے عمران خان کو جہاں جہاں سے سہولت کاری ہونی ہے وہ مقدمات سننے دیں یہ ہوتا رہا نا تو وہ جسس کازی فائصہ صاحب کے آنے کے بعد پردیز مشرف والا معاملہ جو اپیر ہے وہ بھی لگی جو اپنا پریکٹیس ان پروسیجر ایکٹ کو لٹکایا ہوا تھا اس کا فیصلہ ہو گیا فوجیدالتوں کا فیصلہ ہو گیا کافی سارا کچھ ہو گیا لیکن یہ والے معاملات جس میں بہت کیا کہتے تعلقہ خیزی آئے گی بہت بڑے بڑے انکشافات ہوں گے جب بات ہوگی بات نکل ہوگی تو پھر دور تک جائے گی خاص طور پر جسٹس شوکت عزید صدی کی صاحب والا معاملہ تو اس پر جناب چیف جسٹس صاحب نے یا پاکستان کی جو جوڈیشری ہے ظاہر اب تو چیف جسٹس صاحب نے اپنا ایک تو تین لکنی کمیٹی بنا دی ہے پریکٹیس ان پروسیجر ایکٹ کے طرح تو وہ بہنچز بناتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کونسا مقدمہ لگنا ہے نہیں لگنا مندوخیل صاحب جسٹس حسن نظر رزوی صاحب جسٹس محترم عرفان صادت صاحب یہ جو ہے اس کا حصہ ہے بہنچ کا اور یہ بہنچ چودہ دسمبر سے فیصلہ کرے گی کہ کیا ہونا ہے کیا ہوا تھا اور اس کا کیا ہونا چاہیے اپیل ان کی جو پیٹیشن ہے جیسے شوکت عزید صدی کی دسمبر جو ہے پاکستان کی تاریخ میں مطلب زخمی کرنے پاکستان کے لئے کوئی اچھا مہینہ نہیں ہے دسمبر کا سولہ دسمبر پاکستان ٹوٹا تھا اکتر میں سولہ دسمبر اپی ایس ہوا تھا اور ستائیس دسمبر کو محترمان بن نظیر بھٹو شہید جیسی عظیم ڈیدر جو ہے وہ شہید کر دی گئی تھی تو دسمبر نے بڑے گھاؤ دیئے اب کا دسمبر کچھ کچھ تھنڈی ہوا کے جھونکے تھنڈی ہوا تو دسمبر میں ہوتی ہے لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی پوزیٹیو چیزیں یہ والا دسمبر لگ رہا ہے کہ ہمارے لئے لئے آ رہا ہے تو صرف شوکت عزی صدیقی صاحب والا معاملہ نہیں ہے پاکستان آج اگر مایوسی کی گہرائیوں میں ہے پاکستان میں اگر نفرت تقسیم کی سیاست ہے آئین کیو کمرانی نہیں ہے سیاست پر اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے تو اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ فوج اور عدلیہ کی گٹ چوڑ کا ایک اور فیصلہ تھا ظلفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دینے کا فیصلہ لاورائی کوٹ نے کیا تھا سپریم کوٹ نے اس کو برقرار رکھا تھا اور ان کو ایک ایسے مقدمے میں سزا دی گئی اور ایسا فیصلہ دیا گیا جس فیصلے کو کبھی بھی سپریم کوٹ نے قبول نہیں کیا خود بھی قبول کیسے کیا جاتا ہے عدالتی نظیر بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہے جی دیکھیں بھٹو کیس نے یہ ہوا تھا بھٹو کیس کبھی بھی عدالتی نظیر کے طور پر نہ وکیلوں نے اس کو کوٹ کیا نہ جج ساہبان نے کیس کیا بھٹو کی پانسی کا کیس عصف زرداری صاحب صدر بنے تھے دوہزار دس میں بنے تو پہلے تھے دوہزار دس میں انہوں نے بھٹو شہید کا ریفرنس دائر کیا تھا کہ جناب یہ جو فیصلہ تھا اس فیصلے پر عدالت اپنی پوزیشن کلیئر کرے کہ وہ عدالتی قتل بھی تھا جج ساہبان مان چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا دباؤ میں نے فیصلہ دیا تھا وہ بھی چلا ہے جو سماعتیں ہوئیں دوہزار گیارہ کے بعد وہ بھی پینڈنگ میں بارہ سال کے بعد تقریبا وہ معاملہ بھی ہے بارہ دسمبر کے لیے اس کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے نوہر اکنی لارڈر بینچ ہے اور لارڈر بینچ کی سرورائی چیف جسس مہترم قاضی فائزہ صاحب کریں گے سردار تارک مسعود صاحب جسس سردار تارک مسعود صاحب جسس منصور علی شاہ صاحب جسس یعی آفریدی صاحب جسس امین الدین خان صاحب جسس جمال مندوکل صاحب محمد علی مظہر جسس حسن رزوی جسس محترم مصرر تھلالی صاحبہ یہ اس کا حصہ ہے اور انہوں نے وہ ریفرنس میں کہ جب سماعت ہوگی جو سوال اٹھایا گیا ہے اور جو عدالت سے رائے مانگی گئی ہے کہ وہ عدالتی قتل تھا یا نہیں تھا اس پر انہوں نے عدالت نے اپنا دامن کے لئے کرنا ہے چیف جسس صاحب ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہیں بٹو کے اس کا حوالہ دے کر کے اس سپریم کورٹ نے ایسے ایسے فیصلے بھی کیے غلط فیصلے کیے تو لہٰذا سپریم کورٹ جس کو ملاوال بڑو ذرداری نے کہا تھا کہ کرائیم سین ہے بٹو کے قتل کا وہ اگر اس معاملے کو سننے جا رہی ہے تو پاکستان کے لوگوں کے لئے ایک اچھی خبر ہے اسٹیبلشمنٹ جیسے چوکت عزید صدی کی والا معاملہ اور بٹو شہید والا معاملہ ایک ستہ ترکہ ہے اور دوسرا میرا خیال ہے ایک و دوہزار اپنا اٹھارہ انیس کے بعد کا معاملہ تو اتنے دہائیوں کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہماری عدویہ کو کنٹرول کرتی رہی ایک مارشلہ کا دور تھا ایک ہائیبلیٹری ٹیم تھی تو اس کے باوجود بلکہ دوسرا اٹھارہ کا باملہ ہوا نا شکت عزید صدی کی صاحب والا تو اس کے باوجود عدالتیں جو ہیں وہ خاموش نہیں اور کبھی بھی عدالتوں نے اس طرح دبن قسم کے فیصلے نہیں دی تو دبن فیصلے ہونے جا رہے ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے جو وہ کی بورڈ والی ارتھ ہیں وہ جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل ہم خیال تو یہ ہے اب ان کو عمران بنگیال یاد آ رہے ہیں اب ان کو ساکر مصار صاحب جیسے جج یاد آ رہے ہیں ڈراماباس جا کر اپنا پاگل کھانے میں پلیٹے پھینکنے والے اور ماتہ تعدالتوں میں جا کر موبائل پھینکنے والے وہ والے جج ان کو یاد آ رہے ہیں اور ترہ ترہ کا وہ پروپیگنڈا بلکہ ہم تو اسلام آباد میں ہیں تو اچانک اچانک یہ پھر بھگنڈا بھی ان کی طرف شروع ہو گیا بزہدہ خیز ہے نا کہ جی دی دی آئی ایس ای کو گرفتار کر لیا گیا ہے بلکہ عجیب و غریب کسی ان کے پر پروپیگنڈا تو ان لوگوں کو وارے میں نہیں ہیں تحریک انصاف کو کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے فیصلے ہوں وہ فیصلے ہوں جن سے پاکستان میں عوام کی حکمرانی ہو جس میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت جو ہے وہ ختم ہو نام ویسے تو بہت ہی آج کل مرور چڑا ہوا ہے ان کے پیٹ میں اپنا آئین کا اور قانون کا لیکن جب اس طرح کے مغلبات لگتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ نیندیں کیور جاتی ہے تمہاراں دسمبر تحریکہ خیزیاں لاتا ہے پاکستان میں اس بار جو تحریکہ خیزیاں ہوں گی امید کرتے کہ وہ پوزیٹیف ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ